اسلام علیکم امید و خیرے سے ہوں کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں پلانٹ کے پرائیس کے حوالے سے پروڈکشن کے حوالے سے تو یہ ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے یہ والا جو پلانٹ ہے سامنے یہ والا جی ایسیم پندرہ منول مارڈل ہے اس کی جو پرائیس ہے وہ پروکشمیٹلی تیرہ لاکھ روپے ہے جس کے اوپر ایک ٹائم میں پندرہ ٹائلز بنتیں گے اور آپ دس برکس بنا سکتے ہیں فلائیس جو برکس ہیں اور پر ڈے کی پروڈکشن اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ پانچ ہزار برکس کی آپ اس پہ لے سکتے ہیں سانے کے ساتھ کیونکہ یہ مینویل ہے اس میں لیبر کو مینویل مٹریل ڈالا پڑتا ہے تو اس پہ سے اس کی پروڈکشن تقریبا یہی رہتی ہے جتنے پلٹ بنائیں گے اتنی پروڈکشن آ جائے گی اور اس میں جو ہے وہ آپ برکس بھی بنا سکتے ہیں ٹائلز بھی بلوک بھی کربسوں بھی ساری چیزیں بھی بنا سکتے ہیں دوسرا مادل آجاتا ہے جی ایس ایم ففٹین سیمی آٹومیٹک یہ والا مادل ہے جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کی جو پروڈکشن ہے پر ڈے کی تقریبا جو ہے ایک ٹائم میں پندرہ ٹائلز بنتیں گے دس برکس بنتیں گے ایک دین کی پروڈکشن دس سے پندرہ ہزار ہے اس کی اور اس کی جو پرائز ہے وہ تقریبا بائیس لاکھ ہرپے ہے ملٹی پرپس ہے برکس بھی آپ بنا سکتے ہیں ٹائلز بھی بلوک بھی سب چیزیں آپ اس کے پر بنا سکتے ہیں جو سٹارٹنگ لیول پر جو ہے پلانٹ وہ سب سے زیادہ یہ والا چل رہا ہے پاکستان میں تقریبا ایٹی پرشنٹ یہ والا پلانٹ چل رہا ہے جو کے مختلف پروجیکٹ بغیرہ میں جو میڈیم رینج پر پروجیکٹ ہیں ان میں بیلٹ ہوتا ہے مکسر مشین میں ریڈی سے مٹریل ڈالتے رہتے ہیں اور ٹھو کنویئر بیلٹ کے پلانٹ میں سے آگے سے برکس بن کے نکلتے رہتے ہیں باقی یہ جو پروسس اپریٹر اس کو پریٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہ جو برکس ہیں یہ ایسے بن بن کے باہر آتی رہتے ہیں اور آگے سے جو لیبر ہے ریڈی پر اٹھا کے ٹائلیں جوڑتے رہتے ہیں لیبر کا اس میں جو کام ہے وہ کام ہوتا ہے یا لیبر نے پیچھے سے مٹریل اس میں ڈالنا ہے جو ریڈ بجری اور سیمٹ ہے یا ریڈ فلائی ایش اور سیمٹ ہے تو یا پیچھے سے مٹریل ڈالنا ہے یا آگے سے جو برکس ہیں وہ اٹھانے ہیں اور ادھر جوڑتے رہنا ہے یہ اس کا سمپل سا پروسس ہے باقی یہ ملٹی پروسس ہے آپ اس کو اپنے جتنے بھی علاقے ہیں آپ کے وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں لوکل ایرگیاز ہیں گلیاں پارٹ گورنمنٹ کے پروجیکٹ ہیں سب جگہ پر آپ کو پتا یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں گھر بنانے کے لیے بھی ہیں بہت ہی زبردست چیز ہے اس میں نہ تو کائی آتی ہے نہ اسیم وغیرہ کوئی شئو ہے نہ یہ برکس ٹیڈک ہوتی ہیں بلکل ایکوریٹ برکس ہوتی ہیں جیسے مرضی آنکھیں بند کر کے اس کو لگا دیں اور جو ہے وہ بھول جائیں کسی قسم کی کوئی مینٹینس جس طرح سے بٹے برکس پر ہوتی ہیں تو یہ جو پلانٹ ہے سیکنڈ مادل ہے اس میں یہ جی ایس ایم 15 مادل سیمی آٹومیٹک پلانٹ ہے جس کی ہم آپ کو پروڈکشن جو ہے دکھا رہے ہیں اس کے بعد جو آجاتا ہے وہ آجاتا ہے جی ایس ایم 24 ہے اور جی ایس ایم 35 مادل ہے یہ صرف ایم لگاتی ہیں اور کے لیلیس انہیں سے بھی ملٹی پرپafرس پلانٹ ہے جب آپ پر مختلف ڈیزائن مختلف لیلیوب جو آپ کو مختلف فرس چھوڑا بھی بنا سکتے ہیں اور مختلف فرس چھوڑا سکتے ہیں جو پھرٹ کے سائجز چھوڑ کچھڑ three ٹھیک ہے اوورال اس میں سلوشن ہے پلانٹ میں جو اس میں مادل ہے جی ایس ایم ٹونٹی فور ہے جس کی پروڈکشن ایک دن کی اس ایک ٹائم میں اس کے اوپر جو ہے چوبیس ٹائلز بنتی ہیں اور تقریباً اٹھارہ برکس بنتی ہیں یہ پلانٹ جو آزت ہے تقریباً پچاس لاکھ روپے کی رینج میں اس کی جو پاکستان میں جو میڈیم رینج میں پلانٹ ہیں یا تھوڑے اپ لیول پر پلانٹ ہیں یہ ان میں کونٹ ہوتا ہے اور یہ ملٹی پرپس ہے یہ آپ کربسوں بھی اس پر بنا س سکتے ہیں مین کے جو روڈ کے سائٹ پر بلوک لگے ہوتے ہیں ان کو کربسوں بولتے ہیں ٹاف ٹائلز جو ہیں وہ بھی مختلف ڈیزائن کی جو ٹاف ٹائلز ہوتی ہیں پارکوں میں فٹ پاتھ وغیرہ پر گلیوں میں لگے ہوتی ہیں وہ بھی اور گھر بنانے کے لیے برکس بھی بنا سکتے ہیں جو سب سے پاکستان میں ٹاپ لیول پر پلانٹ چلتے ہیں پاکستان کی سب سے جو بڑی کمپنی ان کے پاس یہ والا مارڈل ہوتا ہے جی ایس ایم ٹرٹی فائیو ٹ پردکسان میں بڑے بڑے لیول پر پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کے آرڈر ہوتے ہیں تو اس میں پھر جو ہے وہ ایکوریسی ہنڈر پرشنٹ چاہیے ہوتی ہے پھر اس وجہ سے جو ہے کوالٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ والا جو پلانٹ ہے جی ایسم ٹرٹی فائیو مارڈل جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ والا جو پلانٹ ہے جی ایسم ٹرٹی فائیو مارڈل اس کے پرگٹر میں پینٹیس ٹائلز بنتی ہیں اور اپروکشمیٹلی جو ہے وہ تیس ہزار سے لے کے چالیس ہزار تک اس کی جو ہے برکس کی پروڈکشن ہے اور جو ٹائل کی پروڈکشن ہے وہ تقریباً پینتیس ہزار سے لے کے آپ اس پہ سار ستر ہزار جو ٹائلز ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ ڈالک سسٹم کافی ہیوی سٹرونگ ہوتا ہے آٹومیٹرک اس میں ہوتا ہے ان کے جو ریت بجری سٹیمٹ کا جب بزن ہو کے مکسنگ ہوگی تو آپ کی جتنی مرزی بڑی پروڈکشن ہے تو وہ ساری کی ساری پروڈکشن جو اس کی کوالٹی ہے وہ سیم رہ جو ہے اس میں کسی قسم کا اوپر نہیں چاہی نہیں ہوگا اور اس کے جو پرائز ہے اس کے جو مٹریل جو ہوتا ہے ٹائل وغیر اس پہ بنتی ہیں ان کا بھی نارمل مارکیٹ میں ریٹ چھوٹے پلانٹوں سے زیادہ ہوتا ہے اور اس کی جو لیبر کا آسٹا وہ کم سے کم پڑتی ہے کیونکہ جتنا بڑا پلانٹ ہوتا ہے اس کی پروڈکشن زیادہ رہتی ہے اور لیبر جو ہیں وہی چار سے پانچ لوگ ہی چاہیے ہیں یا آپ ایک دو اضافی بھی کر لیں ٹھیک ہے تو وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ پ بڑھ جاتا ہے تو یہ ان میں مختلف مارڈل تھے اگر آپ کو اس کے حوالے سے کوئی بھی کسی قسم کی بھی مزید انفرمیشن چاہیے تو پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی ہے گولڈن سٹیل میلز آپ ویب شیٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ ہم سے ڈریکٹ بھی فون نمبر دیئے گئے نمبر پر آپ کانٹریکٹ کر سکتے ہیں تو اس کے حوالے سے جو بھی انفرمیشن ہے اگر آپ کو کوئی اور بھی آپ یوٹیوب وغیرہ پر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو کم از کم جو ہے وہ پہلے کنفرم کر لیں کمپنی سے کیونکہ بہت ساری جو ایسی ویڈیوز ہیں لوگوں کو جن کو ان چیزوں کا اتنا زیادہ نالج نہیں ہے تو وہ موسٹی جو ہے وہ غلط پرائیسز ڈال ڈال کے ویڈیوز کی شیئر کی جا رہے ہیں تو جس شاید ویڈیو کو اپنے پپولر بنانے کے لیے یا کس طرح سے فیک پرائیسز ہیں تو اس وجہ سے یہ جو ویڈیو ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ والی مشینز کے ان کے مختلف مارڈل ہیں اور یہ ان کی پر پرائیسز ہے اور یہ پرڈکشن ہے ان کی تو اس کے حوالے سے جو ہے جو بھی آپ کو انفرمیشن چاہیے تو پلیز آپ کانٹاک کمپنی سے کیجئے جو ادر یوٹیوب پر ویڈیوز ہیں ان پر آپ جو ہے وہ ہنڈر پرشنٹ بلیو نہ کریں کچھ چیزیں ٹھیک ہیں ان میں لیکن کچھ چیزوں کی ان کو پتا نہیں ہے خاص کر پرائیسز کے حوالے سے تو اس پر جو ہے وہ کمپنی کافی ساری جو ہے ڈیسرب ہو رہی ہیں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ